اسلام بکن فرنسمنٹس اگئی مرکم بیک تو مائی چینل آئی ہوپ آپ سب خیرے سے ہوں گے اور میں بھی خیرے سے ہوں اور آج میں آپ کے لئے جو ولوگ لے کے آئی ہوں وہ میرا ہسپیٹل ولوگ ہے کہ میں نے ہسپیٹل جانے سے پہلے کون کونزی پروپریشنز کی تھی اور ساتھی رمضان کے پروپریشنز کی تھی کیونکہ میری جو ڈلیوری ہے وہ رمضان میں ہو رہی ہے تو میں نے سب سے پہلے دکنے جو پینڈنگ کلوتز تھے ان کو میں نے واش کیا تھا اور اس کے علاوہ سیزن چ چینج ہو رہا تھا تو جو ونٹر کے کلوتز تھے ان کو میں نے سمیٹ کے اندر رکھا تھا جیسے کہ کرتے ہیں سب ہی لوگ تو بس اسی طرح میں نے اپنے کلوتز کو جنسے وہ بچوں کو اپنے بھی اپنے آئسمنٹ کے بھی کلوتز جنسے ان کو سیزن کے اکوارڈنگ جنسے وہ چینج کر کے پہلے ہی رکھ لیا تھا تاکہ میرے لیے بہت ایزی ہو جائے اور اس ٹائم پر میرے لیے کچھ بلڈن نہ بنے میں بچوں کے کلوتز ان سے وہ باسکٹس میں ڈال کر رکھتی کیونکہ ایزی لی نکال کرنا ہو جاتا ہے ان تو جو پیچھے پڑے ہوتے ہیں کلوتز تو وہ یوز میں نہیں آرہے ہوتے اس لیے اسی طرح میں نے اپنے ہسپیٹر کے لیے میں نے دیسی کی بھی تھیا کر کے رکھ لیا تھا اور ہمزان کے لیے بھی جنسے میں نے چنے اور لوگیا بوائل کر کے تو ان کو میں نے فریز کر لیا تھا اسی طرح سے میں نے دھنیا اور پودینہ وہ بھی اپنی چھٹنی کے لیے جنسے وہ تیار کر کے اور ان کو پیس کے چھٹنی بنا کے تو میں نے اس کو فریز کر لیا تھا تاکہ رمضان کے لیے ایزی ہو جاتا جتنا بھی ٹائم میرا رمضان میں گھر میں ہے تو وہ میرا ایزی لی گزر جائے یہاں پہ میں نے لسن ادر کا پیسٹ بھی فریز کر کے رکھ لیا تھا پہلے سے اور اس کے علاوہ جنسے چھٹنی میری فریز ہوئی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ میں نے ٹوماٹر لے کے تو ٹوماٹر کی بھی پیوری بنا کے اس کو بھی فریز کر کے رکھ لیا تھا تاکہ میری زیادہ ٹائم دے سے وہ کچھن میں سپنڈنا ہو اور ایزی لی سارے ٹاس کمپلیٹ ہو جائے اسی طرح میں نے پالک لی تھی پکوڑوں کے لیے اور آئیرن کی بھی پوچھ روت ہوتی ہے تو میں نے پالک جنسے اس کو بھی کٹ کر کے فریز کر لیا تھا اور اسی طرح گرین چیلی جنسے ہیں ان کو بھی میں نے جنسے وہ سیف کر لیا تھا اس کا پورا میتھر میں نے آپ کو پہلے ہو پیتایا ہوئا ہے اپنی ویڈیوز میں تو اگر آپ میری ریگلور فیورز ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اور اس طرح اس میٹھر سے اگر آپ اپنی گرین چیلیز کو سیف کریں گے تو مہینو آپ کی گرین چیلیز بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے اور بلکل فریش رہیں گی یہاں پہ میں اپنا بھلو کے لیے جو مکس ہے وہ تیار کر رہی ہوں کہ بھلو کا مکس بھی میں پہلے سے ریڈی کر کے رکھ لیتی ہوں جس میں بیسل، نمک، میٹھا سوڈا اور تھوڑی سی ٹھوڑی سی ٹرچلیز ڈالتی ہوں ٹرچلیز ڈال کے اگر آپ اس کو سیف کر لیں گے اور بنائیں گے تو یقین بہنے بہت ہی سفر جسن بنائیں گے جب بھی میں بھلے بنا ہوں تو میرے لیے بہت ہی ہو جائے اس میں تھوڑا سفیز جیرا اور جوائن بھی میں ایڈ کر لی تھی تو اس سے بھی ٹیس بہت اچھا آجاتا ہے کیونکہ جب پرننسی کا لاشترین جا رہا ہوتا تو اتنا زیادہ بردن لیا بھی نہیں جا رہا ہوتا اور اتنا کھڑا ہوا بھی نہیں جا رہا ہوتا بس ایسا کام کرنے چاہیے جو جھڑ پٹ ہو جائیں تو بس ہی اسی طرح میں نے پکوڑا مکس بھی تیاہ کر رکھ لیا تھا جتنے بھی آپ کے پکوڑا کے سپائچیں سارے میں نے مکس کر کے اور ایک دفعہ ٹرائے بھی کیا تھے کہ میں اس کے سارے مسائلے ہیں کہ نہیں ہیں تو وہ میں نے مکس کر کے پکوڑا مکس بھی بنا کے رکھ لیا تھا اور بس یہ ہی میری رمضان کی پروپریشن تھی اور ہسپیٹل کی بھی تو آئی ہوپ آپ کو آپ کی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ دیکھنے کو ہی ملا ہوگا اور اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگی ہے میرے بڑاک اچھا لگیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں اور پرنٹ جنٹ میمبر کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ